ناظرین السلام علیکم میں ہوں بشناز آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جانب سے جمہو کشمیر اسمبلی الیکشن کے حوالے سے ایک بڑا اپ ڈیٹ جو آ رہا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف انڈیا جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لئے کل جمہو کشمیر پہنچے گا تفصیلات کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر راجو کمار کی قیادت میں الیکشن کمیشن آف انڈیا یعنی ای سی آئی کے الیکشن کمیشنرز گنیش کمار اور ایس ایس سندو کے ساتھ کال اپنا دو روزہ جمہو کشمیر کا دورہ شروع کرے گا واضح رہے دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کے فیصلے کے دوران سپریم کورٹ نے واضح طور پر الیکشن کمیشن کو تیس ستمبر سے پہلے جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانے کی ڈیڈ لائن دی تھی وہی الیکشن کمیشن آف انڈیا سپریم کورٹ کی تیس ستمبر کی ڈیڈ لائن سے چند ہفتے قبل کل اپنا دو روزہ جمہو کشمیر کا دورہ شروع کرے گا کمیشن سوڑی کمیشن صبح آٹھ بجے دہلی سے روانہ ہوگا اور صبح دس بجے سرینگر پہنچے گا کمیشن پہلے تمام سیاسی جماعتوں سے صبح سواہ گیرہ بجے سے دو بجے تک ملاقات کرے گا جبکہ دو بجے کمیشن ڈیپٹی کمیشنرز اور سپر انڈینڈر آف پولیس سے میٹنگ کرے گا وہی الیکشن کمیشن شام سات بجے الیکشن کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لئے جمہ کشمیر کے چیف الیکٹرول آفسر سپیشل پولیس نوڈل آفسر اور سینٹر فورسز کارڈینیٹرز کے ساتھ بھی بات چیت کرے گا بیان میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ناؤ اگست کو صبح ناؤ بجے چیف سیکٹری اور ڈیریکٹر جنرل آف پولیس کے ساتھ بھی میٹنگ کرے گا جس کے بعد کمیشن دن کے بارہ بجے کے قریب جمہو کے لئے روانہ ہوگا اور وہاں دوپر ایک بجے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جائزہ میٹنگ طلب کرے گا جس کے بعد دن کے اڑائی بجے انتخابی تیاریوں کے بارے میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد ہوگا جہاں الیکشن کے حوالے سے میڈیا کو جانکاری فرہم کرے گا یاد رہے ہیں مارش دوہزار چوبیس میں چیف الیکشن کمیشنر راجو کمار نے لوگ صبح انتخابات سے قبل کشمیر کے اپنے دورے کے دوران سیاسی جماعتوں اور عوام کو یقین دلایا تھا کہ پول پینل جالد ہی جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرائے گا لوگ صبح انتخابات کے دوران جمہو اور کشمیر میں ریکارڈ ووٹر ٹرن آوٹ کے بعد چیف الیکشن آپسر راجو کمار نے کہا تھا کہ ووٹنگ میں برچڑ کر عوامی شرکت آنے والے اسمبلی انتخابات کے لئے ایک مصبت علامت ہے یاد رہے اکتیس جولئے کو الیکشن کمشن نے جمہو کشمیر انتظامے کو ایسے افسران کے تباہ دینے کی ہدایت بھی کی تھی جو آبائی عزلہ میں تائنات ہیں جو انتخابات سے قبل ایک میاری طریقہ کار ہے شکریہ مزید اپ ڈیٹ کے لئے پین ڈیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیجئے اجازت خدا حافظ